مصروق ابن اجدہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ صحبت سبعین نبی صحابیہ کہ میں نے ستر صحابہ کی صحبت اٹھائی سے مراد ہے کئی صحابہ ستر کا لفظ عدد کے لیے نہیں ہوتا کثرت کے لیے ہوتا ہے تو میں نے ان سب کا علم چھے آدمیوں میں دیکھا عمر بن خطاب عبداللہ بن مسعود علی بن ابی طالب مہاجرین میں سے زید بن سابت معاذ بن جبل حبیع بن قاب انصار میں سے پھر ان شیئر کے ساتھ میں رہا تو میں نے شیئر کا علم دو میں دیکھا عبداللہ بن مسعود علی بن ابی طالب میرا اس پہ اضافہ ہے میں نے ان دو کو پڑھا تو مجھے علی بن طالب سب پر فائق نظر آئے کہ ان سے بڑا عالم صحابہ میں کوئی نہیں تھے انتہا پر تھے اور یوں ہاتھ پکڑا اللہ کے نبی نے اور ایسے ابنوں کبھی بڑے جذب جہان سے نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں نہ وہ غز دمی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے ذلف آیاز میں میرا تو یہ حال ہے پڑے بغیر نئی دن ہی آتی تھی سب سے زیادہ حضرت علی کے فضائل ہیں سب سے زیادہ مرتبہ وہی ہے جو اہل سنت والجماعت کا ہے لیکن آپ پڑھیں البدائے والنہائے جب ترجمہ کا لفظ آتے ہیں تو سب سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل ہیں اور یہ فضیلت ان کی بڑی بلند بالہ ہے ایسے ہاتھ پکڑ کے یہاں لگایا کہ یا علی اطرتا ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ حضرت فاطمہ کی وجہ سے کتنا بڑا مقامیں اور ضرار ابن زمرک کے نانی فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْدِ مَوَاقِفِهِ وَقَدْ أَرْخَلْ لَيْلُ سُدُولُهُ وَغَارَتْ نُجُومُهُ وَهُوَ قَائِمًا فِي الْمِحْرَابِ يَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ سامپ کا ڈس ہوا تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ وہ ایسے تڑپ رہے تھے جیسے سامپ کا ڈسہ تڑپتا ہے وَيَبْكِ بُقَاءَ الْحَزِينِ اور ایسے رو رہے تھے جیسے غموں کا مارا روتا ہے یہ وہ ہے جس کو کہا گیا تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا وَيَقُولُ لِلْدُنِيَا اِلَيَّةَ غَرَّرْتِي مجھے دھوکہ دینے آئیے اِلَيَّةَ شَوَّقْتِي میرے شوق میں آئیے اِلَيَّةَ شَوَّفْتِي مجھے جھانکیاں ڈالتی ہے هَيْهَا تَهَيْهَا تَغُرِّي غَيْرِي قَدْ بَتَتُكِ فَلَاثْ عُمْرُكِ قَصِير وَمَجْلِسُكِ حَقِير وَخَطَرُكِ يَسِير یہ جملة غلا سنانت آہٍ آہا من قلة الزاد وَبُعدِ السَّفَرْ وَوَحْشَةِ الطَّرِيقِ اللَّهُ اَكْبَر کون شخصی کہہ رہا ہے قلت الزاد نوی کے گھر کے سامنے گھر قلت الزاد سے ہو سکتا ہے بُعدِ السَّفَرْ وَوَحْشَةِ الطَّرِيقِ اللَّهُ اَكْبَر اور علم ایسے تھا کہ يَتَفَجَّرُ الْعِلْمُ مِنْ جَوَانِ بِهِ وَتَنْتِقُ الْحِكْمَةُ مِنْ نَوَاحِهِ اس جملے کو یہ میں آپ کو آج سے کوئی چالیس سال پہلے حیات و صحابہ پڑی تھی اور اس میں یہ علی رضی اللہ عنہ کی صفات کو میں نے یاد کیا تھا تو آج آپ کی برکت سے وہ زبان پہ آگئی ہیں ان کے روئے اور روئے سے علم کے چشمیں پھوٹتے تھے اور حکمت نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا تھا میں نے یاد بھی کیا میں نے ترجمے بھی کیے لیکن اس کو حقیقی طور پر میں سمجھا گلگت جا رہے تھے تو راستے میں بڑے خوبصورت مناظر آتے ہیں چیلاس پر تو پھر کالے پہاڑ شروع ہو جاتا اس سے پہلے بڑے خوبصورت مناظر آتا پہاڑوں سے ایسے چشمیں گر رہے ہوتی تو ایک پہاڑ سے گزرے نہ تو اس میں سے چشمیں بہت سارے گر رہے تھے تو ایک دم مجھے یہ جملہ سمجھ میں آیا کہ میں نے گاڑی رکوا لی میں نے کہا یا رائے وکھن دے ہو میں ان کو ایسے دیکھ رہا دیکھ رہا دیکھ رہا تم یتفجر العلم من جوانبی پہاڑ کے پتھروں سے چشمیں نکل لئے تھے پندرہ بیس دونوں نے پورے پہاڑ کو خوبصورت بنا دیا تھا اب تصور کرو اگر اس پہاڑ کے ہر پتھر سے چشمیں پھوٹ رہا ہو تو کتنا خوبصورت ہوگا علی کو اس جملے میں پہاڑ دکھایا گیا ہے اور اس کے ایک ایک پتھر سے علم کے چشمیں نکل رہے ہیں اس کے ایک ایک رومے سے علم کے چشمیں نکل رہے ہیں وہ کیا چیز ہو کی اور حکمت زبان کا بول ہے مَئِوْتَ الْحِکْمَتَا فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا اور ان کو حکمت نے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا ہے صرف ان کی زبان کا ان کی زبان کا فیل نہیں رہا حکمت بلکہ پورے وجود نے حکمت کا لباس پہن لیا ہے اب پھر وہ کہتے ہیں قِلَّتِ الزَّادِ بُودِ سَفَرُ وَاشَتِ الدَّرِيقِ پی جائی آم کی تلقی کو بھی ہنس کے ناصر غم کو سہنے میں کی قدرت میں مزا رکھنا ہے